دوستو اگر کیمرے کا وشکار نہ ہوا ہوتا تو شاید ہی ہم کبھی ان حیران کر دینے والی گھٹناوں کو دیکھ پاتے جو اکثر ہی کیمرے میں ریکوڈ ہو جاتی ہیں اگر ہم اپنی چھوٹی سی زندگی سے نکل کر انٹرنیٹ کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں تو ہم کو ہزاروں ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جن میں کچھ ایسا ریکوڈ ہوا رہتا ہے جو یا تو ہم کو حیران کر دیتا ہے یا پھر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کیمرے میں ریکوڈ کچھ ایسی ہی گھٹنائیں دکھانے والا ہوں جو آپ کو حیران کر دیں گی یا پھر سوچنے پر مجبور کر دیں گی اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا دوستو اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اس پاس والی بیل آئیکن پر ٹیپ کر کے اول کے اپشن کو ضرور سیلٹ کرنا دوستو آپ دیکھو کہ باہر سے اچھے بھلے دکھنے والے لوگ دل کے کتنے برے ہوتے ہیں یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اکٹوبر 2021 میں ایک ریسٹورینٹ میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکوڈ ہوا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس ریسٹورینٹ میں آتے ہیں اور یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تب ہی تھوڑی ہی دیر بعد ریسٹورینٹ کا ایک ویڈر ان دونوں سے اوڈر لینے کے لیے آتا ہے تو یہ دونوں اس ویڈر سے دو کول ڈنگ لانے کو کہتے ہیں تب تھوڑی ہی دیر میں ویڈر ان کو دو کول ڈنگ لانے کو دے دیتا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے لڑکی یہاں سے اٹھ کر ووش روم کے لیے چلی جاتی ہے جب لڑکی یہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے تب اس لڑکے کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے لڑکی کے جانے کے بعد یہ لڑکا اپنی جیب سے کچھ نکالتا ہے اور لڑکی کی ڈرنگ میں ملا دیتا ہے پر اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا کرتے ہوئے اس لڑکے کو وہ ریشیپسن پر بیٹھی لڑکی دیکھ لیتی ہے پر کہتی کچھ نہیں تب ہی کچھ دیر بعد وہ لڑکی ووش روم سے آ کر اپنی چیئر پر بیٹھ جاتی ہے اب ریشیپسن پر بیٹھی لڑکی کو تو سارے کانڈ کا پتا تھا اس لیے وہ ویٹر کو بلا کر سب سمجھا دیتی ہے تب وہ ویٹر ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کولڈرنگ کو گرا دیتا ہے جس میں اس لڑکے نے کچھ ڈال دیا تھا پھر یہ ویٹر ٹیول سے کولڈرنگ کو ساف کر کر وہاں سے لے جاتا ہے اور پھر باہر ویٹر سیکیورٹی گارڈ کو بلا لاتا ہے اور اس لڑکے نے جو کانڈ کیا تھا وہ سارا اس گارڈ کو بتا دیتا ہے تب وہ سیکیورٹی گارڈ اس لڑکے کو ڈاٹتے ہوئے کھڑا ہونے کو کہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تُو نے اس لڑکی کی کولڈرنگ میں کیا ملایا تھا تب پہلے تو یہ لڑکی اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ یہ لڑکا اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے پر جب گارڈ کے ڈاٹنے پر وہ لڑکا اپنی جیب سے وہ بوٹل نکالتا ہے تو اس لڑکی کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس ویڈیو سے ہم یہی سیکھ سکتے ہیں کہ کسی پر بھی آنکھ مون کر وشواس نہیں کرنا چاہیے دوستو جہاں آج کے سامنے میں انسان ہی انسان کی جان کا دسمن بنا بیٹھا ہے وہیں دوسری اور جانوروں کی کچھ ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوگا یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کسی زوم میں گھومنے آئے لوگوں نے ریکوڈ کیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بفیلو ایک الٹے گرے ہوئے کچھوے کو اپنی سینگ کی مدد سے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے دراصل جب کوئی کچھوہ اپنی شیل کی طرف سے الٹا ہو جاتا ہے تب وہ بنا کسی کی مدد کے سیدھا نہیں ہو پاتا اب اس ویڈیو کو دیکھو کہ کیسے یہ بفیلو اس کچھوے کی سیدھا ہونے میں مدد کر رہا ہے مانو جیسے اس کچھوے نے اس بفیلو سے مدد مانگی ہو اس کو سیدھا کرنے کے لیے اسی طرح ایک کچھوہ بھی اپنے الٹے پڑے ساتھی کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے سچ میں اس طرح کی دیالوتا انسانوں کو بھی جانوروں سے سیکھ لینی چاہیے دوستو آج کے سمیے کا انسان بہت ہی سوارت ہی ہو گیا ہے پر کبھی کبھار کیمرے میں کچھ ایسے مومنٹ قید ہو جاتے ہیں جو ساویت کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کی انسانیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک بوڑی مہیلا روڈ کے سائیڈ میں بیٹھ کر بھینک مانگ رہی تھی اس بوڑی مہیلا کے سامنے ٹوٹے ہوئے روڈ پر پانی بھرا ہوا تھا لیکن پھر بھی لوگ اپنی گاڑیاں اس پانی سے گزار رہے تھے جس کے چھیٹیں اس بوڑی مہیلا پر آ رہی تھی پر سماج میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تب ہی اسی روڈ پر تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی وہاں سے گزرتی ہے جس کی نظر اس بوڑی مہیلا پر پڑتی ہے اس کے کپڑے اس گندے پانی سے سنے ہوئے تھے تب ہی لڑکی یہیں رکھ کر پانی سے اس بوڑی مہیلا کے کپڑوں کو ساف کرتی ہے اور اس کو ماسک پہناہ دیتی ہے اتنے میں تو پولیس والے یہاں آ جاتے ہیں جو اس لڑکی کو اس بوڑی مہیلا کی مدد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر یہ بھی اس بوڑی مہیلا کی مدد کرنے لگتے ہیں یہ پولیس والا اپنے ساتھی کو بھیج کر ایک شول منگواتا ہے اور اس بوڑی مہیلا کو اڑا دیتا ہے کسی نے صحیح کہا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو دس لوگ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں دوستو اس پیاری سی ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا دوستو کچھ لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ ڈر کیا ہوتا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے یہ ویقتی یہاں گھومنے آیا تھا تب یہاں اس کو پہاڑوں کے بیچ کی چٹانوں میں ایک ہول دکھائی دیتا ہے اب اس پہاڑی کی چٹانوں میں بنے ہول کو دیکھ کر کوئی بھی ڈر جائے گا کیونکہ کیا پتا اس کے اندر کون سا خطرناک جانبر گھات لگا کر بیٹھا ہو اب اس ہول کے اندر جانا تو دور کی بات کوئی بھی ویقتی اس کے پاس کھڑا ہونے سے بھی ڈرے گا پر ویڈیو میں دکھ رہا ہے یہ ویقتی اس ہول کے اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چھوٹے سے ہول میں پورا سما جاتا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہول اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی یہ ویقتی بینا ڈرے اس کے اندر چلا جاتا ہے وہیں ہم جیسے عام انسان کا تو اس ہول کو دیکھتے ہی دم گھٹنے لگے گا سچ میں اگر ایسے نظارے کیمرے میں ریکوڈ نہ ہو تو ان پر کوئی یقین نہیں کرے گا دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیلینٹ پانی کی طرح ہوتا ہے اپنا راستہ ڈھونڈی لیتا ہے اسی کہاوت کا جیتا جاکتا ثبوت ہے یہ انکل یہ انکل روڈ پر کہیں جا رہے تھے تب ہی ان پر کسی کی کول آ گئی تب انکل نے زمین پر پیر رکھنے کی زہمت نہیں اٹھائی بلکہ اپنے ساندار ٹیلینٹ کا پردرشن کرتے ہوئے بیچ روڈ پر ایسے ہی سائیکل کو بیلنس کر کے بات کرنے لگے اور نہ صرف انہوں نے دس منٹ تک ایسے ہی بات کی بلکہ ساتھ ہی ساتھ بیلنس بھی بنائے رکھا اور پھر اپنی کیپ لگا کر چلتے بنے دوستو آج کے سمیے میں ہر کسی کو الگ دکھنا ہے پھر چاہیں اس کے لیے اپنے موں میں لوہے کی پوری دکان کیوں نہ کھولنی پڑے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھ رہی اس لڑکی نے اپنے موں میں کچھ ایسا کروا رکھا ہے جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی آپ دیکھو کی کیسے اپنے موں میں لگوا لیا ہو دوستو کانون سبھی ناغریکوں کو آجادی سے جینے کا ادھکار دیتا ہے لیکن کچھ کانون کے رکھ والے ہی کانون کی دھجیا اڑانے پر اتر آتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے تھے یہ دونوں جس کار کے پاس کھڑے تھے وہ کار ایک پولیس والے کی تھی اس کار میں بیٹھا پولیس والا جب ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھڑک جاتا ہے اور ان دونوں کو پریشان کرنے لگتا ہے یہ پولیس والا ان دونوں کے ساتھ بہت برا بحوار کرتا ہے پھر جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تب اس پولیس والے کو سسپینٹ کر دیا جاتا ہے دوستو آپ بتاؤ کہ عام ناغریکوں کو اس طرح سے پریشان کرنا کس حد تک صحیح ہے دوستو کونفیڈینٹ رہنا اچھی بات ہے پر اوور کونفیڈینٹ ہونا آپ کی بینڈ بجوا سکتا ہے یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ ویکتی اس ریور سے ایک کچھوے کو پکڑتا ہے اور کچھوے کو پکڑ کر ایسے خس ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی کچھوہ نہیں بلکہ چار پانچ کلوں کا سونے کا پتھر پکڑ لکھا ہو اب یہ بھائی صاحب اپنے آپ کو ویر یودھا ساویت کرنے کے لیے اس کچھوے کو پپی کرنے کی کوچش کرتے ہیں جو اس کچھوے کو بلکل بھی پسند نہیں آتا تب کچھوہ اس کو پلٹ کر ایسی پپی کرتا ہے جس کو یہ زندگی پر بھول نہیں پائے گا دوستو آپ دیکھو کیسے کچھ لوگ راہ چلتے لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے یہ لڑکا اس روڈ پر کیلے لگا دیتا ہے تاکہ یہ لوگوں کو لوٹ سکے تو جب یہاں سے کچھ بائیک والے گجرتے ہیں تو کیلوں کی وجہ سے ان لوگوں کی بائیک پنچر ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر گر جاتی ہیں تب یہ بائیک والے آپس میں لڑنے لگتے ہیں جس وجہ سے یہاں بھینڈ بھی اکھٹی ہو جاتی ہے تب یہ لڑکا بہتی معصوم بن کر یہاں آتا ہے اور بہتی سریب بن کر یہاں کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی وہاں بھونلے کے لوگ ان بائیک بالوں سے کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی بائیک کی دکان ہے اگر آپ چاہو تو اس سے سنبھلواز سکتے ہو دوستو یہ لڑکا صحیح کھیل کھیل گیا لیکن اس کی حرکت سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکوڈ ہو گئی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اس پاس والی بیل آگین پر ٹیپ کر کے اول کے اپشن کو ضرور سیلٹ کرنا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اے تھینکی سو مچ